میرا خاندان پاکستان کا واحد خاندان ہے جس نے سیاست میں کچھ بنایا یا کمایا تو نہیں البتہ گوایا ضرور ہے اتفاق فاؤنڈریز کو حکومت نے قبضے میں لے لیا جب اتفاق فاؤنڈریز کو ایک پیسہ معافظہ دیے بغیر اپنی نیشنلائز کر لیا گیا ہمارے والد کے سامنے بھی یہ سوال آ کھڑا ہوا کہ اب کیا کیا جائے ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا اولڈ ایج ہوم میرے گھر کو بنا دیا گیا اور ہمیں ملک بدر کر دیا گیا ہمارے دفتروں اور ہمارے کاروباری اداروں کا سارا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا جو بار بار کے تحریر زکازوں کے باوجود ہمیں واپس نہیں ملا ہمیں واپس نہیں ملا ہمیں واپس نہیں ملا اے بس کر دنائے گا کیا